موسیقی ہم تو کرگسوں میں گدوں میں پلے ہیں مردار کھانے والوں میں پلے ہیں ہندووں کے ساتھ رہے ہیں انگریز کی غلامی میں رہے ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ جھپٹنا پلٹنا پلٹ کر جھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ہم رسم شہبازی بھول گئے ہیں وائے ناکامی مطائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا کہ جس دیس جس دیس سے ماں بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں تا دیں کہ ہم غلام ہیں ہمارے سب کے غلامی کے توق جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں فیسing a possible death sentence raymond davis has been catapulted from an obscure job at the american embassy in pakistan جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکھوں پر بکتا ہو کراچی میں بے دردی سے نوجوان کی چان لینے والے آزاد ہوگے جس دیس کا منشی کازی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوں جس دیس کے عادل بہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیس کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے مہلی ہو اس دیس کے ہر ایک لیڈر سے سوال اٹھانا آجا ہے اس دیس میں لازم ہے کہ یاد رکھا جائے کہ یہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر قائم مادم اسی دیس میں یہ لازم ہے کہ یاد رکھا جائے کہ اس دیس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اور اسی دیس میں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے اسی دیس میں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے کیا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے گا محمد رسول اللہ کو اپنا اصول بنائے گا چاہے وہ گتی نشین ہو چاہے وہ خاک نشین ہو چاہے وہ چاہے وہ سہرا نشین ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے مسنت پر بٹھایا جائے گا وہ دن جس کا وعدہ ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جو لوہِ ازل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب مظلوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھڑ دھڑ دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب ارضِ خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے جب اہلِ صفا مردودِ حرم محمد رسول اللہ کا خان وعدہ جسے مکہ سے نکال دیا گیا محمد رسول اللہ کے اہلِ بیت جن کو زبا کر دیا گیا اب وعدہ آگیا اللہ کا جب اہلِ صفا مردودِ حرم مسند پہ بٹھائے جائیں گے اب وقت آگیا ہے کہ امام الماضی کی حکومت مشرق و مغرب سے کے اوپر قائم ہو اب وقت آگیا ہے کہ یہ دیس لا الہ الا اللہ کا اسے دوبارہ جگ مگائے اور اب یہ کافلہ صرف مشرق و مغرب میں نہیں رکے گا اب یہ کافلہ صرف بچھکنی تک دم نہیں لے گا اب یہ کافلہ ہندوستان کی صرف سرزمین کوئی فتح نہیں کرے گا ہندوستان سے آگے نکلتا ہوا وہ اللہ کا کعبہ جس کو ایک دفعہ پھر دجالوں سے کذابوں سے گھیر لیا گیا ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ کے دین کی بے حرمتی کی جا رہی ہے اب یہ کافلہ یہاں سے نکلے گا بٹھوں کی سرزمین سے نکلے گا یہاں پہ بچھکنی کرے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا یہی وہ وقت ہے یہی وہ مکان ہے یہی وہ زمان ہے یہی وہ لمحہ ہے جب ہر کچے اور پکے گھر میں لا محمد الرسول اللہ گھوسے گا داخل کر دیا جائے گا جو محبت سے مانے گا اس کو امان دی جائے گی جو لڑنے کو آئے گا اسے اللہ کے حوالے کیا جائے گا اس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ اور اس کے خانوادے کی تحارے کریں گی اب مظلومیت کا وقت نہیں ہے اب محکومیت کا وقت نہیں ہے اب اللہ کے وعدوں کو پورا ہونے کا وقت آگیا ہے جب اہلِ حکم کے سر اوپر بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب ارضِ خدا کے کعبے سے سب تتھوائے جائیں گے جب اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا ہوا الحق کا نعرہ حنل حق کا نعرہ لگانے والے ہم نہیں ہیں ہم ہوا الحق کا نعرہ لگانے والے اور اٹھے گا ہوا الحق کا نعرہ جو میں بھی کہوں تم بھی کہوں اور راج کرے گا ایک خدا جمہوریت کفر ہے اس سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں خلقِ خدا راج نہیں کرے گی راج کرے گا ایک خدا جو میں بھی کہوں تم بھی کہوں ہم سب دیکھیں گے اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لگا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ و اہل بیتہ اجماعین ویسے تو آپ سب سے گائے بہ گائے ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے بات بھی ہوتی رہتی ہے اور اب الحمدللہ ایک وقت تھا کہ جب کسی کی بات سننے کے لیے آپ کو بنفس نفیز وہاں جانے کے علاوہ چارہ نہیں ہوتا تھا اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے دنیا کے کسی بھی کونے میں بیٹھے ہوں تو آپ ایسے ہی دوسرے کی بات سن سکتے ہیں کہ جیسے بلکل سامنے وہ بیٹھا ہوا ہے سینہ بسینہ ملنے کی ضرورت کچھ خاص باقی رہ نہیں گئی لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو انداز تربیت تھا جو ان کی درسگاہ تھی اس کے اندر کوئی کتابچے نہیں بانٹے جاتے تھے اس کے اندر کوئی ویڈیوز نہیں دکھائی جاتی تھی اس کے اندر کوئی کلاس روم نہیں تھا ایک محبت تھی ایک علفت تھی ایک رہنے کا جینے کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں اور صحابہ کے ساتھ کر کے دکھاتے تھے جی کے دکھاتے تھے اور ان کی محبت اور وہ بل مشافہ ملنا وہ سینہ بسینہ بات کا پہنچنا اس میں وہ دم تھا اس میں وہ اثر تھا کہ آج میں اور آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ نے جی کے دکھایا تھا اگر اس دور میں ویڈیو اور سوشل میڈیا ہوتا تو بھی ہم اتنے اچھے طریقے سے دین کو شاید نہ سمجھ سکتے چاہے ہم تک ویڈیوز پہنچ جاتی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحبت میں صحابہ کو رکھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت میں صحابہ کو رکھا جب سینے سے سینہ ملتا تھا جب ہاتھ میں ہاتھ ڈالے جاتے تھے جب محمد الرسول اللہ جماعت کراتے تھے باقی اصحاب پیچھے جماعت نماز پڑھتے تھے ایک ازان دیتا تھا باقی کوئی اکامت پڑھتا تھا اور ازان کے بعد دعا کی جاتی تھی جماعت کے بعد دعا کی جاتی تھی پھر جو دین صحابہ نے سیکھا وہ دین ایسا تھا کہ آج میں اور آپ اس دین کو ویسے ہی جانتے ہیں جیسے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا اس کے اندر کوئی کمی کتائی کجی رہی نہیں کیونکہ اللہ نے اس دین کی حفاظت کے ذمہ داری لی تھی کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ اللہ نے حفاظت کیسا بندوباز فرمایا اب ہم سب جانتے ہیں کہ جس علفت اور جس رشتے سے ہم سب ملتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا رشتہ بنایا ہے کہ وہ ایک ایسا یونیک اور ایسا مختلف وہ رشتہ ہے اور اللہ کی ایسی رحمت ہے کہ اگر اس کے اوپر غور کیا جائے کہ کروڑوں عربوں عربوں انسانوں میں چند انگلیوں پہ گنے جانے والے اصحاب چند انگلیوں پہ گنے جانے والے اصحاب وہ بھی ایسے کہ جن کے اپنے گھروں میں کسی کی بہن کسی کی بیوی کسی کی بیٹی کسی کی ماں کسی کا باپ وہ اس حق کو دیکھنے کے باوجود پہچاننے کے باوجود اس حق سے بے بہرائیں ایک ایسی اللہ کی رحمت ہوئی کہ ہم سب کو اللہ تعالی نے کسی کو دنیا کے کس کونے سے اٹھایا کس کو کس کونے سے اٹھایا اور جمع کر دیا ایک ہی رشتے میں ایک ہی رشتے میں اللہ تعالی نے ہم سب کو بٹ دیا کہ جیسے اللہ نے محمد رسول اللہ اور ان کے ساتھیوں کے لئے بندباس فرمایا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنی دعوت کا آغاز کیا جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم فرما دیا یہ اللہ تعالی کی طرف سے یہ دعوت پہنچا دی کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا کہ وہ جو اللہ کا گھر ہے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کی رحمت سے تعمیر فرمایا اس لیے کہ دنیا کے بت قدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا کہ وہاں پہ بت شکنی ہو اللہ کی وحدانیت قائم کی جائے تو محمد رسول اللہ نے آ کر بتایا صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی رسول اللہ کا نام لیا جائے تو آواز آنی چاہیے صلی اللہ علیہ وسلم محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ اعلان فرمایا کہ یہ کعبہ یہ پتھروں کی چار دیواری جسے تم نے بت قدہ نعوذ باللہ بنا رکھا ہے یہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ لا الہ الا اللہ تو محمد الرسول اللہ کو بتایا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے ہر کچھے اور پکے گھر میں لا الہ الا اللہ داخل ہوگا جب محمد الرسول اللہ طائف میں پتھر کھاتے ہیں حیاظ صاحب مدصر بھائی آپ امیجن کریں میں اور آپ یہاں سے باہر نکلیں اور گلی کے بچے اگر ہمیں پیچھے سے کوئی آواز کس دے تو میرا سارا کا سارا تکبر خاک میں مل جاتا ہے میری ساری کے ساری عزت لٹ جاتی ہے اور وہ کیا منظر ہوگا کہ قریش کا سردار مکہ کے سردار کا پوتا کہ جہاں عرب کے لوگ دور دور سے حج کرنے کے لئے آتے تھے عبد المطلب کا پوتا طائف میں جاتا ہے کہتا ہے کہ قول لا الہ الا اللہ تفلحو اور عبد المطلب کے پوتے کو مکہ کے سردار کے پوتے کو مکہ کے سردار کا مطلب تھا عرب کا سردار نہ صرف آوازیں کچھی جاتی ہیں بلکہ پتھر مارے جاتے ہیں لچے اور لفنگیں ان کے اوپر نعوذ باللہ چھوڑ دیا جاتے ہیں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف یہی نہیں محمد الرسول اللہ بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر اللہ کے بعد مخلوقات میں سے کسی کی شان ہے کسی کا مرتبہ ہے کسی کا مقام ہے مخلوق میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کو معلوم ہے اور محمد الرسول اللہ اس شان نبوی کے ساتھ ختم نبوت کی مہر کے ساتھ طائف میں جاتے ہیں اور طائف کے لچے لفنگے ان کو پتھر مارنے لگتے ہیں آوازیں کسنے لگتے ہیں گالیاں دینے لگتے ہیں محمد رسول اللہ اپنا سینہ بڑھا کرتے ہیں دل مضبوط رکھتے ہیں کیوں اللہ کا وعدہ تھا اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ دیس چگمگائے گا نورِ لا الہ سے بتا دیا گیا تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ زمین کے ہر کچھے اور پکے مکان میں محمد رسول اللہ تمہارا دین داخل ہوگا محمد رسول اللہ سے وعدہ کیا گیا تھا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وعدے کے اوپر لبیک کہا بلال رضی اللہ تعالی عنہ احد احد کا نعرہ لگاتے ہیں ایک غلام ایک حبشی غلام احد کا نعرہ لگاتا ہے میں نہیں مانتا تمہارے اس نظام کو میں نہیں مانتا تمہارے ان بتوں کو کوئلوں پہ لٹا دیا جاتا ہے کوئلوں سے کوئلوں سے ان کے جسم کو جلایا جاتا ہے بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کی چربی سے اور خون سے وہ کوئلے بجھتے ہیں بلال احد احد کا نعرہ لگاتے رہتے ہیں بلال کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کعبہ سے تین سو ساٹھ بت توڑ دیے جائیں گے خبیب بن ارد رضی اللہ تعالی عنہ کے جسم کو لوہے کی کنگی سے چھلنی کر دیا جاتا ہے خبیب بن ارد کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ اللہ کا دین نہ صرف مکہ میں رہے گا بلکہ مکہ سے نکل کر یمن تک بھی جائے گا حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالی عنہ نئی نویلی دلن کے ساتھ رات گزارتے ہیں صبح ہوتی ہے جہاد کا اعلان ہو جاتا ہے غسل کرنے کا بھی موقع نہیں ملتا جاتے ہیں لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں حنزلہ کو معلوم تھا غسیل الملائکہ کہلاتا ہے اس کو معلوم تھا کہ یہ اللہ کا دین یمن تک بھی نہیں جائے گا اللہ کا دین اراک میں بھی جائے گا شہبِ عبی طالب میں محمد الرسول اللہ اور ان کے ساتھی اہلِ قریش قربانیاں دیتے ہیں بھوک پیاس تکلیف اٹھاتے ہیں تین سال تک کھلے آسمان کے نیچے بچے بلکتے ہیں محمد الرسول اللہ کو معلوم ہوتا ہے کہ صرف اللہ کا دین اراک تک نہیں جائے گا ایک وقت آئے گا کہ سلطنت عثمانیہ قائم ہوگی مشرق سے لے کر مغرب تک محمد الرسول اللہ کا دین پھیل جائے گا صرف یہی نہیں عہد کا میدان آ جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا محبت کے ایک داستان محبت کا ایک رشتہ حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سینے کو چاک کیا جاتا ہے ایک ہندہ آتی ہے حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قلیجہ نکالتی ہے دنٹوں سے چباتی ہے محمد الرسول اللہ نے کیسے برداشت کیا ہوگا کیوں برداشت کیا ہوگا اس لیے کہ محمد الرسول اللہ کو معلوم تھا کہ ایک وقت آئے گا کہ کسرا کے کنگن سراکہ کو پہنائے جائیں گے صرف یہی نہیں ہوتا اسی میدان میں جہاں حمزہ کا لاشا بسمل پڑا ہوتا ہے وہیں پہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تیر برسائے جاتے ہیں رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زرہ دانتوں میں کھپ جاتی ہے نکالنے والوں کے بھی دانت شہید ہو جاتے ہیں محمد الرسول اللہ نے کیا سوچ کے برداشت کیا تھا کہ ہند کی زرزمین کے اوپر بت قائم رہیں گے نہیں محمد الرسول اللہ کو پتا تھا کہ ہند کی سرزمین سے بھی بت نکالے جائیں گے معلوم تھا محمد الرسول اللہ کو اور ان کے ساتھیوں کو کہ جو اہد سہرائیوں سے باندھا گیا تھا اس دوار ہوگا ان کو معلوم تھا کہ ایک دن آئے گا ایک دن آئے گا یہ بت تراشوں کے بت تراشوں کی اولادیں جن کے بڑے بت تراش تھے بت فروش تھے وہی بت شکن بنیں گے ان کو معلوم تھا معلوم تھا کہ مہدی کا ساتھ دینے والے وہ کون ہوں گے جن کے گھوڑوں کے نام اور ان گھوڑ سوانوں کے نام اور شکلیں بھی محمد الرسول اللہ کو معلوم تھا ان کو معلوم تھا کہ ایک دن ہوگا کہ اس پاک سرزمین پہ نورِ لاعلاج چگ مگائے گا اس لیے کبھی حمزہ کا لاشا اہد کے میدان میں بس ملتا کبھی رسول اللہ کے دندان شہید ہوتے ہیں کبھی سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اونٹ سے گرا دی جاتی ہیں برچہ پیٹ میں مارا جاتا ہے بچہ بھی شہید ہو جاتا ہے سمیہ بھی شہید ہو جاتی ہے اور پھر ہمیں سب معلوم ہے یہ کچھ مجھ سے آپ سے یہ چھپا نہیں ہے یاد دہانی کی بات ہے کہ وہ وقت آیا پھر پھر وہ وقت آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین مشرق سے مغرب تک جگمگ آیا ابو بکر کے پاس خلافت آتی ہے رضی اللہ تعالی عنہ پہلا اعلان مرتدین کے خلاف کرتے ہیں کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بکری کی رسی بھی دیتا تھا آج اگر مکر گیا ہے تو ابو بکر کی تلوار اس کا فیصلہ کریں عمر کا دور آتا ہے بائیس لاکھ مربع میل کے اوپر لا الہ الا اللہ جگمگ آتا ہے عمر کا دور آتا ہے وہ سراکہ جو سہرہ میں محمد الرسول اللہ کے پیچھے گیا تھا وہ ایک شتربان اونٹ چلانے والا محمد الرسول اللہ کے پیچھے گیا تھا کہ اے محمد میں قتل کرنا چاہتا ہوں محمد الرسول اللہ اللہ کا نام لیتے ہیں سراکہ کا گھوڑا زمین میں دھس جاتا ہے سراکہ واپس جاتا ہے محمد الرسول اللہ وعدہ کرتے ہیں کہ سراکہ وہ دن یاد کر جب جو رہے تجھے کسرا کے کنگن پیناے جائیں گے عمر کا دور آتا ہے مسجد نبی میں عمر رضی اللہ تعالی عنہ ڈھیر لگاتے ہیں مال غنیمت کا اور ادھر صحابہ آ رہے ہیں مال غنیمت لیتے جا رہے ہیں ادھر کنگن اٹھائے جاتے ہیں کسرا کے وہ فارس کے سرزمین اس دور کی سپر پاور اس کے کنگن وہاں زمین بوس ہوتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ کنگن اٹھاتے ہیں ادھر سے سراکہ جو اب رضی اللہ تعالی عنہ ہو چکے ہیں وہ تشریف لاتے ہیں کنگن ہاتھ میں ہوتے ہیں ادھر سے سراکہ کا ہاتھ آتا ہے سراکہ رونے لگ جاتے ہیں عمر رضی اللہ تعالی عنہ پوچھتے ہیں سراکہ تو کیوں روتا ہے آج تو خوشی کا دن ہے سراکہ کہتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ نے ایک راز مجھے بتایا تھا جب میں سہرا میں پیچھے گیا تھا کہ سراکہ وہ دن یاد کر جب تجھے کسرا کے کنگن پینائے جائیں گے آج میں نے دیکھ لیا کہ کسرا کے کنگن میرے ہاتھوں پہ ہے وہی وقت آتا ہے کہ عثمان علی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ ممبر سنبھالتے ہیں دنیا کو معلوم ہو جاتا ہے کہ ایک شیر ہے جو اب دھارنے لگائے وہ جو سہرائی تھے جو کبھی شتربان تھے وہ جو کبھی اونٹ آگے بڑھانے پہ لڑتے تھے وہ کبھی پانی پلانے پہ قتل و عارت کرتے تھے ان کو معلوم ہو جاتا ہے ان کو معلوم ہو جاتا ہے کہ جن کو کبھی گیدر سمجھا جاتا تھا وہ اب لا الہ الا اللہ کے شیر بن کے دھارنے لگے محمد الرسول اللہ سے جو وعدہ باندھا گیا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ مشرق و مغرب زمین کے ہر کونے میں محمد الرسول اللہ کا دین داخل ہوگا اللہ کا وہ دین قائم ہونے لگ جاتا ہے زمین سبز رنگ سے رنگی جانے لگتی ہے لا الہ کے نور سے چگمگانے لگتی ہے لیکن پھر وہ سلسلہ کہیں ٹوٹ جاتا ہے پتہ ہی نہیں چلتا خلافت بادشاہت اور ملوکیت کی شکل اختیار کر لیتی ہے وہ جو کبھی شیر و شکر ہوتے تھے وہ جو کبھی مکہ سے نکل کر مدینہ کی سرزمین پہ جاتے تھے تو مدینہ والے انسار ان سے کہتے تھے کہ میرے دو باگیں ایک میرے بھائی کا ہوا میری دو بیویاں ایک کو طلاق دیتا ہوں تیری ہوئی میرے دو گھر ہیں ایک تیرا ہوا میرا ایک گھر ہے آدھا تیرا ہوا میرا ایک باگ ہے آدھا تیرا ہوا میری ایک زمین ہے آدھی تیری ہوئی کہ چشم فلک وہ نظارہ دیکھتی ہے کہ عباسی خلیفہ عراق میں دعوت کرتا ہے بڑے بڑے شرافہ اور بڑے بڑے عمارہ کو دعوت دی جاتی ہے عباسی خلیفہ کا موڈ آف ہوتا ہے اسی کھانے اور دعوت کے دوران اسی دسترخان سے جہاں پہ کھانے کھائے جا رہے تھے لاشیں اٹھائے جاتی ہیں اپنے ہی وزارہ کو کلہ کمہ کرنے کا حکم دے دیتا ہے وہی شیر و شکر ہونے والے گلے کٹنے والے بن جاتے ہیں وہی شراب اور رکس کے وہی شراب اور رکس کے گرویدہ بن جاتے ہیں پھر چشم فلک وہ نظارہ بھی دیکھتی ہے کہ اللہ اللہ اپنے بھیڑیوں کو ازاد کر دیتا ہے اور تاتاری نکلتے ہیں انہی مسلمان جو لا الہ الا اللہ کہتے تھے ان کے کھوپڑیوں کے منار بنائے جانے لگتے ہیں وہی چشم فلک جس نے دیکھا تھا کہ یہ دیس نور لا الہ سے جگمگانے لگائے اس نے یہ بھی دیکھا کہ عمر رضی اللہ عنہ کو فارس کا ایک ابو لولو فیروز ایک پارسی شہید کر دیتا ہے عمر رضی اللہ عثمان رضی اللہ عنہ کو خوارج شہید کر دیتے ہیں علی رضی اللہ عنہ شہید ہوتے ہیں یہی نہیں ہوتا حسن و حسین پورا خانوادہ رسول کاٹ کے رکھ دیا جاتا ہے وہ جو وہ جو شیر دھاڑنے لگا تھا کبھی اس کی ٹانگ کاٹی جاتی ہے کبھی اس کی کان کاٹے جاتے ہیں کبھی اس کے بال نوچے جاتے ہیں کبھی اس کے دان تو کھیڑے جاتے ہیں جو چراغ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جلا کر گئے تھے وہ گل ہونے لگا تھا یہ یہ داستان مجھے آپ کو سب کو معلوم ہے کوئی نہیں نہیں ہے لیکن میں اور آپ بھول چکے ہیں وائے ناکامی متائے کاروان جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیان جاتا رہا آپ لوگ تو بہانہ ہیں آپ کے توسط سے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دنیا کے کونے کونے میں یہ آواز پہنچائے کہ کبھی اے نوجوان کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تُو نے وہ کیا گردوں تھا کہ تُو جس کا ایک ٹوٹا ہوا تارہ اب وہ اقبال بڑی خوبصورت بات کر گیا ہے کہ وہ وہ شاہی جو پلاو کرگسوں میں اسے کیا معلوم کہ کیا ہے رہو رسم شہبازی ہم تو کرگسوں میں گدو میں پلے ہیں مردار کھانے والوں میں پلے ہیں ہندووں کے ساتھ رہے ہیں انگریز کی غلامی میں رہے ہیں ہم بھول گئے ہیں کہ چھپٹنا پلٹنا پلٹ کر چھپٹنا لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ ہم رسم شہبازی بھول گئے ہیں یہ ایک یاد دہانی ہے آپ کے توسط سے انشاءاللہ دنیا کے کونے کونے میں اللہ آواز پہنچائے گا وہ جو چراغ محمد و رسول اللہ جلا کر گئے وہ چراغ گل ہونے لگتا ہے وہ جو نور لا الہ سے اللہ کی زرزمین جگمگانے لگی تھی وہ چراغ بھجنے لگتا ہے جیسے لا الہ اللہ مکہ کی سرزمین سے نکل کر شرک و غرب میں پھیل گیا تھا ویسے ہی وہ لا الہ سمٹنے لگتا ہے اور وہ نوبت آ جاتی ہے کہ رحمان اور رحیم غزبناک ہونے لگ جاتا ہے وہی اللہ وہی رحمان وہ رحیم جس نے محمد و رسول اللہ کو رحمت اللہ العالمین بنا کر بھیجا تھا وہی اللہ جس نے ان شطربانوں پر اس قدر رحمت کی تھی کہ تم نے اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیئے میں تمہیں رحمت اللہ العالمین دیتا ہوں تم نے اللہ کے ساتھ ایسی بغاوت کی کہ اللہ کے گھر میں تین سو ساٹھ بت رکھ دیئے میں تمہیں رحمت اللہ العالمین دیتا ہوں تم ہی میں اٹھا دیتا ہوں اسی اللہ کو پھر غزب آتا ہے اسی اللہ کا کہر جاگنے لگتا ہے اللہ کی سرزمین بھوک افلاس ننگ بیماری جنگ و جدل کا مرکز بنتی جاتی ہے کبھی تاتاری نکلتے ہیں کبھی سلیبی نکلتے ہیں کبھی مسلمان کو ایک طرف سے مار پڑتی ہے کبھی کفار آپس میں لڑنے لگتے ہیں کبھی مسلمان آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں وہ رحمان جس کے رحمت برس رہی تھی اب اس کا ہار کا کہر برسنے لگتا ہے اور اللہ اپنے بندوں سے شکوہ ذن ہوتا ہے کہ تھے تو وہ آبا تمہارے ہی تھے تو وہ آبا تمہارے ہی مگر تم کیا ہو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظرے فردہ ہو جن کو آتا نہیں کوئی فن تم ہو نہیں جس قوم کو پروائے نشیمن تم ہو بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے متفن تم ہو وہ کہار غضب میں آنے لگتا ہے اپنا جبر اور کہر دکھاتا ہے شرخ سے غرب تک غفلت پھیلنے لگتی ہے اسمانیوں کے سینے میں خنجر کھوم کر وہ جو سلطنت ٹرکی سے لے کر یمن تک اور یورپ سے لے کر ایشیا تک پھیلی ہوئی تھی وہ ٹکڑے ٹکڑے ہونے لگتی ہے کہیں پہ ہمیں ٹرکی نظر آنے لگتا ہے کہیں پہ عربستان نظر آنے لگتا ہے کہیں پہ سعودی عرب کہیں پہ متحدہ عرب امارات کہیں پہ قطر کہیں پہ یمن کہیں پہ کیا کہیں پہ کیا کیمہ بنا کے رکھ دیا جاتا ہے خلافت محمدیہ کا خلافت عثمانیہ کا مغلوں کو کالا پانی کے سزائیں دی جاتی ہیں وظائف پہ آ جاتے ہیں ہندوستان کے حکمران مسلمان حکمران وہ تاتاری جن کو اللہ تعالی نے جن کو اللہ تعالی نے مسلمان کر دیا تھا وہ تاتاری جن کے ذریعے اللہ تعالی نے غافل مسلمانوں کو سزائیں دی تھی وہ تاتاری بھی اب غفلت میں پڑ چکے ہوتے ہیں وہ مغل بن کے شہنشاہ اور شاہ جہاں اور کیا کیا بن چکے ہوتے ہیں کالا پانی کی سزا مل جاتی ہے ان کو بھی اللہ تعالی ان کو بھی پھر تاغوت پھر وہ تاغوت کہکہ لگاتا ہے ایک شیطانی کہکہ لگاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کا نعرہ لے کر نکلے تھے تم تو تم تو شیر تھے بڑا دھارتے تھے ہم نے تو تمہاری ٹانگیں بھی کٹ ڈالی ہم نے تو تمہارے بال بھی نوچ دیے ہم نے تو تمہاری چمڑی بھی ادیڑ کے رکھ دی دجال کی حکومت مشرق و مغرب میں پھیل جاتی ہے یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ کی زمین پر اس کا سورج کبھی غروب نہیں ہوتا دجال ایسا شیطانی کہکہ لگاتا ہے کہ انگلستان سلطنت برطانیہ ایسے ناچنے لگتی ہے ایسی طاقت اور رعونت سے تکبر سے کہکہ لگاتی ہے کہ یہ اللہ کی زمین یہاں پر اب دجال کی حکومت ہے مشرق و مغرب میں کبھی سورج غروب ہی نہیں ہوتا سلطنت عثمانیہ کی اس سلطنت کے اوپر ابلیس کے شیطانی کہکہوں سے بچہ بچہ سہم نہیں لگتا ہے مگر ابلیس کو کیا معلوم تھا دجال کو کیا معلوم تھا تاغوت کو کیا معلوم تھا کہ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ ایک چال وہ ہے جو کفر چلتا ہے ایک چال وہ ہے جو تاغوت چلتا ہے اور ایک تدبیر میرا اللہ کرتا ہے اللہ اعلان کرتا ہے کہ یہ تو میرا پلان تھا کہ محمد الرسول اللہ محمد عربی خاتم النبیین آواز آنے جائیے صلی اللہ علیہ وسلم ایک چراغ لے کر چلیں گے وہ چراغ ایک رستہ تیہ کرے گا پھر آندھیاں اور کفر و تاغوت اس طرح کو سمجھیں گی کہ انہوں نے گل کر دیا لیکن وہ چنگاری خاکستر میں موجود ہوگی جب شرق و غرب میں ظلم و ستم پھیل جائے گا جب مشرق و مغرب میں ہر طرف ظلم زلم ہوگا ہر طرف فتنہ و فساد ہوگا اللہ رب العزت کا پلان اس وقت چلے گا محمد عربی اور خانوادہ رسول جس کو زبا کر دیا گیا کارٹ کے رکھ دیا گیا کفر و تاغوت نے یہ سمجھا محمد الرسول اللہ کے نام لبا ختم ہو گئے اللہ نے اعلان کر دیا اِنَّا شَانِيَا کا ہوا لبتر اے محمد تمہارا دشمن بے نام و نشان ہوگا محمد الرسول اللہ کا نام بھی رہے گا محمد الرسول اللہ کا کلمہ بھی رہے گا محمد الرسول اللہ کا خانوادہ بھی رہے گا معلوم تھا اللہ کو کہ مشرق سے چلیں گی وہ سوجیں معلوم تھا اللہ کو کہ وہ عرب کی سرزمین سے نکلے گا خانوادہ رسول اور بتوں کی سرزمین میں آ کر ایک بار پھر آباد ہوگا معلوم تھا اللہ کو کہ اللہ کے دشمن محمد الرسول اللہ کو کہتے تھے کہ اے محمد تو تو بے اولاد ہے اے محمد تو تو بے نام و نشان ہوا نعوذ باللہ امین ظالک سگا چچا کہنے لگا کہ تبکا یا محمد آ نعوذ باللہ اللہ خود جواب دیتا ہے کہ تبت یدہ ابی لہب محمد الرسول اللہ کے دشمنوں کے ہاتھ ٹوٹیں محمد الرسول اللہ کے دشمن نیست و نابود ہو اللہ وہاں سے کافلے چلاتا ہے کسی کافلے میں نہ کہ کسی کافلے میں برکے ہر کافلے میں خانوادہ رسول ایک دفعہ پھر بتوں کے سرزمین میں آنے لگتا ہے بتوں کا کلا کما ہونے لگتا ہے اور پھر اعلان ہوتا ہے کہ پاکستان کا مطلب کیا پاکستان کا مطلب کیا تیرا میرا رشتہ کیا اور دستور ریاست کیا ہوگا محمد الرسول اللہ بتوں کی سرزمین میں ایک بار پھر لا الاج جگمگانے لگتا ہے اللہ کو معلوم تھا کہ یہ گودے رسول میں میں تو صاحبزادیاں بھیج رہا ہوں اللہ کو معلوم تھا دو صاحبزادے دیئے اللہ نے بچبن میں ہی لے لیے لیکن اللہ کو معلوم تھا ایک قاسم لے رہا ہوں ایک اور قاسم دوں گا اللہ کو معلوم تھا بتوں کی سرزمین پہ یہ جو بچھکن میں نے آج پیدا کی ہیں ان کو کٹا جائے گا ایک دفعہ پھر بتوں کی سرزمین میں میں پھر ایک قاسم پیدا کروں گا ایک دفعہ پھر بتوں کی سرزمین پہ بچھکن پیدا کروں گا کٹ کے رکھ دوں گا ان بتوں کو اللہ کی زمین پر ایک دفعہ پھر فیصل کو پیدا کروں گا ریاض کو پیدا کروں گا خرم کو پیدا کروں گا جو مصب بن عمیر تھا جو خوشبو لگاتا تھا جس گلی سے گزرتا تھا معلوم ہو جاتا تھا کہ مصب بن عمیر گزرائے وہی مصب بن عمیر کفن کی چادر بھی پوری نہیں کر سکتا اللہ کو معلوم تھا ایک فرید ہوگا سب لٹا کے آ جائے گا اللہ کو معلوم تھا منصور ہوگا خزر ہوگا کوئی عویس ہوگا کوئی عبداللہ ہوگا کوئی قاسم ہوگا اللہ کی سرزمین پر جہاں تاغوت کے جھنڈے لگائے جا رہے ہیں جہاں سود کا نظام چلایا جا رہا ہے جہاں پر بد پرستی کی جا رہی ہے جہاں پر بد فروشی کی جا رہی ہے جہاں پر بد تراشی کی جا رہی ہے جیسے کیسر و کسرہ کو اس وقت معلوم نہیں تھا جیسے کیسر و کسرہ کو معلوم نہیں تھا کہ جن کو ہم شتربان سمجھ رہے ہیں جن کو ہم اوٹ چرانے والے سمجھ رہے ہیں بھیڑ بکریاں چرانے والے سمجھ رہے ہیں ان کو کیا معلوم تھا کہ یہاں لا الہ الا اللہ کا جھنڈہ لگ چکا ہے ان کو کیا معلوم تھا کہ نکل کے سہرہ سے جس نے رومہ کی سلطنت کو اُلٹ دیا تھا سنا ہے کجسیوں سے میں نے وہ شیر پھر ہوشیار ہوگا اس وقت تاغوت کا جھنڈہ ہے اس وقت ہم جنس پرستی کی جا رہی ہے جو لا الہ الا اللہ کے نام پر جو دیس بنا تھا محمد الرسول اللہ جس کا اصول تھا اسی دیس کے ایوانوں میں بتھ رکھ دئیے گئے ہیں جیسے کعبت اللہ میں تین سو ساٹھ بتھ تھے آج بھی لا الہ الا اللہ کے اس ایوان میں تین سو ساٹھ بتھ موجود ہیں لیکن اللہ کا اصول ہے جب ظلم حد سے بڑھ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ظلم شکن پیدا کر دیتا ہے اللہ کا اصول ہے کہ جس دیس جس دیس سے ماں و بہنوں کو اغیار اٹھا کر لے جائیں جس دیس سے قاتل غنڈوں کو اشراف چھڑا کر لے جائیں جس دیس کی کورٹ کچہری میں انصاف ٹکوں پر بکتا ہو جس دیس کا منشی قاضی بھی مجرم سے پوچھ کے لکھتا ہو جس دیس کے چپے چپے پر پولیس کے ناکے ہوں جس دیس کے عادل پہرے ہوں آہیں نہ سنے معصوموں کی جس دیس کے گلیوں کوچوں میں ہر سمت فہاشی پھیلی ہو جس دیس میں بنتے ہوا کی چادر بھی داغ سے مہلی ہو اس دیس کے ہر ایک لیڈر سے سوال اٹھانا واجب ہے اس دیس میں لازم ہے کہ یاد رکھا جائے کہ یہ لاکھوں جانوں کی قربانی دے کر قائم ہوا تھا اسی دیس میں یہ لازم ہے کہ یاد رکھا جائے کہ اس دیس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ اسی دیس میں لازم ہے کہ یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا جائے اسی دیس میں مسکینوں کو کھانا پہنچانا لازم ہے اسی دیس میں غریب دہکانوں کو خوشہ گندم دلانا لازم ہے اور اسی دیس میں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے اسی دیس میں لازم ہے کہ ہم دیکھیں گے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے وہ دن جس کا وعدہ ہے کیا وعدہ ہے اللہ کا وعدہ ہے جو لا الہ الا اللہ کہے گا محمد رسول اللہ کو اپنا حصول بنائے گا چاہے وہ گتی نشین ہو چاہے وہ خاک نشین ہو چاہے وہ چاہے وہ سہرہ نشین ہو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اسے مسنت پر بٹھایا جائے گا وہ دن کے جس کا وعدہ ہے لازم ہے کہ ہم بھی دیکھیں گے جو لوہِ عزل میں لکھا ہے جب ظلم و ستم کے کوہِ گران روئی کی طرح اڑ جائیں گے جب مظلوموں کے پاؤں تلے یہ دھرتی دھردھر دھڑکے گی اور اہلِ حکم کے سر اوپر بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب ارضِ خدا کے کعبے سے ثبت اٹھوائے جائیں گے جب اہلِ صفا مردودِ حرم محمد الرسول اللہ کا خانوادہ جسے مکہ سے نکال دیا گیا محمد الرسول اللہ کے اہلِ بیت جن کو زبا کر دیا گیا اب وعدہ آگیا اللہ کا کہ جب اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پر بٹھائے جائیں گے اب وقت آگیا ہے کہ امام الماضی کی حکومت مشرق و مغرب سے کیا اوپر قائم ہو اب وقت آگیا ہے کہ یہ دیس لا الہ الا اللہ کا اسے دوبارہ جگ مگائے اور اب یہ کافلہ صرف مشرق و مغرب میں نہیں رکے گا اب یہ کافلہ صرف بچھکنی تک دم نہیں لے گا اب یہ کافلہ ہندوستان کی صرف سرزمین کوئی فتح نہیں کرے گا ہندوستان سے آگے نکلتا ہوا وہ اللہ کا کعبہ جس کو ایک دفعہ پھر دجالوں سے کذابوں سے گھیر لیا گیا ہے جہاں پہ محمد الرسول اللہ کے جا رہی ہے اب یہ کافلہ یہاں سے نکلے گا بتوں کی سرزمین سے نکلے گا یہاں پہ بچھکنی کرے گا اور پوری دنیا میں پھیل جائے گا یہی وہ وقت ہے یہی وہ مکان ہے یہی وہ زمان ہے یہی وہ لمحہ ہے جب ہر کچھے اور پکے گھر میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ گھوسے گا داخل کر دیا جائے گا جو محبت سے مانے گا اس کو امان دی جائے گی جو لڑنے کو آئے گا اسے اللہ کے حوالے کیا جائے گا اس کا فیصلہ محمد الرسول اللہ اور اس کے خانوادے کی تلوارے کریں گی اب مظلومیت کا وقت نہیں ہے اب محکومیت کا وقت نہیں ہے اب اللہ کے وعدوں کو پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے جب اہلِ حکم کے سر اوپر بجلی کڑکڑ کڑکے گی جب ارضِ خدا کے کعبے سے سب تٹھوائے جائیں گے جب اہلِ صفا مردودِ حرم مسنت پہ بٹھائے جائیں گے سب تاج اچھالے جائیں گے سب تخت گرائے جائیں گے بس نام رہے گا اللہ کا بس نام رہے گا اللہ کا جو غائب بھی ہے حاضر بھی جو منظر بھی ہے ناظر بھی اٹھے گا حوالحق کا نعرہ انلحق کا نعرہ لگانے والے ہم نہیں ہیں ہم حوالحق کا نعرہ لگانے والے ہیں اور اٹھے گا حوالحق کا نعرہ جو میں بھی کہوں تم بھی کہو اور راج کرے گا ایک خدا جمہوریت کفر ہے اس سے بغاوت کا اعلان کرتے ہیں خلقِ خدا راج نہیں کرے گی راج کرے گا ایک خدا جو میں بھی کہوں تم بھی کہوں یہ دعوت تھی جو آپ سب تک پہنچانے تھی لا الہ الا اللہ آپ سب پڑھتے ہیں سنتے ہیں محمد الرسول اللہ میں اور آپ سب جانتے ہیں اب وہ وقت آ گیا ہے کہ وہ شیر جس کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھی جس کے بال نوچ لیے گئے تھے جس کی چمڑی ادھیڑ گئی لی گئی تھی وہ خاموشی سے اپنی کچھار میں بیٹھا ہوا اپنے زخموں کو بھر رہا تھا اب وقت آ گیا ہے کہ وہ شیر ایک دفعہ پھر کچھار سے نکل کر دھاڑے اور سب کو کھل کر بتا دے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نظام قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے کسی کے ڈرنے کی بات نہیں ہے یہ دوہزار اٹھارہ نہیں ہے کہ جس میں صرف عویس نصیر کہتا تھا کہ یہ حق ہے یہ حق ہے آواز پہنچی آپ سب تک عظام سنی آپ سب نے سب نے لبیک کہا وہ کافلہ جو اکیلے کو چلا تھا اب وہ کافلہ ایک کاروان بن چکا ہے اب وہ اعلان سب کو کرنا ہے ہر گلی اور کوچے میں نکل جاؤ سب کو بتا دو کہ اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام کا قائم ہونے کا وقت آ گیا ہے اللہ کی زمین پر امام المادی پیدا ہو چکے ہیں ریکنائز کر لئے گئے ہیں پہچان لئے گئے ہیں اب ان کی حکومت کا وقت ہے جو مانے گا امان دیا جائے گا جو نہیں مانے گا اس کا فیصلہ اللہ کی تلوار کرے گی اللہ کی طرف سے بجلی کڑکے گی ان کے سروں کے اوپر پڑے گی جو مانتا ہے ہمارے ساتھ چلے جو نہیں مانتا اللہ کے حوالے کرتے ہیں جو پتھر ماتا ہے اس کو پھول ماریں گے جو گالی دیتا ہے اس کو دعا دیں گے لیکن اللہ کے راستے میں چلتے رہیں گے ہر گلی اور ہر کوچے میں پہنچیں گے سب کو بتا دیں گے کہ ہم درنے والے نہیں ہیں اللہ کے شعر ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ کے علاوہ نہ کسی حکمران سے ڈرتے ہیں نہ کسی تاغوت سے ڈرتے ہیں نہ کسی جبر سے ڈرتے ہیں نہ زندہ کی سلاقوں سے ڈرتے ہیں نہ کسی چھوٹے سے ڈرتے ہیں نہ کسی بڑے سے ڈرتے ہیں ہمیں اپنے بچے کٹوانے پڑے تو کٹوائیں گے بیویاں چھوڑنی پڑی تو چھوڑیں گے ماں باپ کو خیر آباد کرنا پڑا تو کریں گے ہر گلی اور کوچے میں پہنچیں گے پیٹ پر پتھر باندیں گے دھوکے رہیں گے لیکن اللہ کے زمین پر جب تک لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہو جائے گا چین سے نہیں بیٹھیں گے آج جو جو یہاں سے واپس جائے عثمانِ غنی کی طرح سب لٹا کر جائے آج جو یہاں سے واپس جائے سربا کف ہو کر جائے آج جو جہاں سے جائے عمر اور ابو بکر کی طرح اپنی تجوریاں اپنا لباس اپنا گھر بار قربان کر کے جائے نئی بنانے ہمانے ہمیں نئی بنانے ہمیں جائے دادیں نئی بچانے ہمیں گھرانے ہمیں چاہیے تو صرف لا الہ الا اللہ اب وقت آگیا ہے کہ فیصلہ ہو کہ یہ ایوان جہاں پر کبھی بد پرستی کر جاتی ہے لا الہ الا اللہ کے نام پر بننے والا یہ کیپٹل کبھی یہاں پر مندر بنائے جاتے ہیں کبھی یہاں پر بدوں کو پوچھنے والے قبروں کو سجدہ کرنے والوں کو حکمران بنا دیا جاتا ہے اور کبھی یہاں پر ہم جنس پرستی کو درجی دی جاتی ہے اب وقت آگیا ہے کہ گلی گلی کچھے کچھے میں لا الہ الا اللہ کو پہنچا دیا جائے اس جمہوریت کے بد کو توڑا جائے اور آج ہم اللہ سے یہ فادہ کر کے اٹھتے ہیں کہ اللہ انہا صلاتی و نسوکی و مہیایہ و مماتی للہ رب العالمین کہ میری نماز میرا لباس میرا کھانا پینا میری قربانی میرا گھر بار ہر چیز اللہ تیرے لیے ہے سب لٹاتا ہوں جب تک تیری زمین پر لا الہ الا اللہ قائم نہیں ہو جائے گا میں چہن سے نہیں بیٹھوں بچے قربان کرنے پڑے کر دوں گا ماں باپ کو خیر آباد کرنا پڑا تو کروں گا کام کروبار چھوڑنا پڑا تو چھوڑوں گا لیکن تیری زمین پر صرف لا الہ الا اللہ مانوں گا ورنہ آرام سے رنگڑ اب وقت آگیا ہے کہ کوئی چھپ کرنا بیٹھے کوئی ڈر کرنا بیٹھے وہ اکیلی آواز اب ایک داستان ہونی چاہیے وہ اکیلی آواز اب اعلان ہونا چاہیے وہ جو اکیلی نکار خانے میں توتی کی آواز گونچتی تھی اب پورا نکار خانہ چہچانا چاہیے آسان سے اب ہر گلی اور ہر کچھے کے اندر اعلان ہونا چاہیے جو پیچھے رہے گا اپنا نقصان کرے گا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی آنہو وہ ابو حریرہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں موجود رہتے تھے کہتے ہیں کہ اگر میں رہا تو اپنا نیا اور پرانا ہر مال بیچ کر تم لوگوں میں شامل ہو جاؤں گا اور میں بھی عیسی بن مریم کو جا کر بتاؤں گا کہ میں نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی ہے ابو حریرہ جن لوگوں سے ملنے کی امید رکھتا تھا رضی اللہ تعالی آنہو عمر اور ابو بکر جن کے اوپر رشت کرتے تھے آج یہاں موجود ہو اگر پیچھے رہو گے تو ہٹا دیا جاؤ گے بٹا دیا جاؤ گے تمہارا نام و نشان بھی نہیں رہے گا آگے چلو گے تو مسندوں پہ بٹھا جاؤ گے قبول کیا جاؤ گے تاج بہنائے جاؤ گے نور سے سجائے جاؤ گے آج ہم سب وعدہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ وقت آ گیا ہے کہ میں اور آپ کوئی بھی پیچھے نہیں رہے گا ہمارا ایک ایک لمحہ جس کو آدھی روٹی ملتی ہے وہ آدھی روٹی کھا کر سوئے گا جس کو دیکھ ملتی ہے وہ دیکھ کھائے جس کو آدھی روٹی ملتی ہے وہ آدھی روٹی کھائے جس کو نہیں ملتا وہ بھوکا چلے انفرو خفافوں و سقالا اللہ کے رستے میں نکلو چاہے حلقے ہو یا بوجل اب وہ وقت نہیں ہے کہ جب جب التجا کی جاتی تھی جب محمد الرسول اللہ پہاڑی پر چڑھ کر اعلان کرتے تھے اور تمام صحابہ کو کہہ دیتے تھے کہ کف ہوا ہی دیا کم وال سینا تو کم کوئی زبان نہ چلائے کوئی ہاتھ نہ چلائے لیکن بھر عمر رضی اللہ تعالیٰ آ جاتے ہیں اعلان ہوتا ہے کہ آج تو کب ہے کے سامنے اعلان ہوگا کہ محمد الرسول اللہ اللہ کے نبی ہے اب پتہ چلنا چاہیے کہ ہر گلی میں ہر کوچے میں ہر شہر میں ایک عمر موجود ہے جو اعلان کر رہا ہے کہ آج ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہوگا آج ڈنکے کی چوٹ پر اعلان ہوگا گالی دینے والے کو بھی سلام ہوگا پتھر مارنے والے کو بھی پھول دیں گے لیکن اعلان ہوگا تو ڈنکے کی چوٹ پر ہوگا کہ اللہ کی زمین پر خانوادہ الرسول آ چکے ہیں وہ قاسم جو اللہ نے اٹھا لیا تھا وہ قاسم ایک دفعہ پھر پیدا ہو چکا ہے یہی ہے وہ امام المہاتی جس کا نام محمد ہے اور اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد میں سے ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدوں کا پورا ہونے کا وقت آ گیا ہے کوئی ڈھکی چوپی بات نہیں کریں گے کھلی بات کریں گے انشاءاللہ اللہ ہمارا حافظ ہوگا اللہ ہمارا حامی و ناظر ہوگا اللہ تعالی نے جیسے محمد الرسول اللہ کے حفاظت کی تھی ان کے ساتھیوں کے حفاظت کی تھی اللہ آپ کا اور میرا بھی حامی و ناظر ہوگا انشاءاللہ اقول خوری حذا وستغفر اللہ لی بھلکم لسال المسلمین والمسلمات سب دیکھیں گے کہ جس مقصد کے لیے جس قانون کے لیے جس اصول کے لیے جس ضرورت کے لیے آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیجا گیا تھا اس کی تکمیل کا وقت آ چکا ہے وہ دل کے جس کا وعدہ ہے ہم دیکھیں گے ہم دیکھیں گے وہ دل کے جس کا وعدہ ہے کہ اللہ کی زمین پر اللہ کا نقارہ لجائے گا اللہ کی زمین پر اللہ کا قانون ہوگا میں اور آپ دیکھیں گے میں اور آپ دیکھیں گے کہ جو ظلم کا بازار گرم ہے جو شرک کا بازار گرم ہے جو تخلیق آدم سے لے کر آج تک اللہ کی زمین پر ظلم و ستم اللہ کی زمین پر اللہ کے نافرمانیاں ہو رہی ہیں ان کے قلعہ کمہ کا پکنا چکا ہے اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین پر اللہ کی زمین پر